یقیناً ان کے والے والے دنیا چھوڑ گئے ایک باپ کا گزر جانا مطلب کہ ایک چھت کی ڈھلائی ہوتی ہے تو بغیر پیلر کے نہیں اگر باپ گزر جائے تو یہ گھر کا پیلر ختم ہو جاتا ہے یقیناً باپ کا گزرنا ایک بیٹا ہی جان سکتا ہے کہ باپ جیسی دولت جو کھو جاتا ہے وہی اسے احساس ہوتا ہے تو وہ دنیا چھوڑنے والا دنیا والوں سے کیا کہتا ہے میں حاضر کرتا ہوں سنے محبت کے ساتھ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر حسانی پوائنٹ کو ابھی سبسکرائب کریں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اسے بار بار چہرے سے پردے کو ہٹایا جاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھنے والوں سے کہ یہ نہ پوچھو کی تھرے جارگا ہو یہ نہ پوچھو کی تھرے جارگا ہو آج میں اپنے گھرے جارگا ہو یہ نہ پوچھو کی تھرے جارگا ہو آج میں اپنے گھرے جارگا ہو آج میں اپنے گھرے جارگا ہو یہ نہ پوچھو کی تھرے جارگا ہو دوستوں کو اپنے گھرے 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 جارگا ہو یہ نہ پوچھو کی تھرے جارگا ہو یہ نہ پوچھو کی تھرے جارگا ہو آج میں اپنے گھرے جارگا ہو آج میں اپنے گھرے جارگا ہو اور اور ان کے والد کہہ رہے ہوں گے لیکن ان کی آواز ہم سنیں یہ ہماری سماعت میں وہ قوت نہیں ہے اللہ نے اللہ نے کہا کہ ہم ان کی آواز کو سننے گے وہ بھی ہی کہیں ہوں گے حیکنہ آپ کو ہم کو سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری نظریں ان کو نہیں دیکھ سکتی ہے وہ کہہ رہے ہوں گے اور حقیقت بات یہ ہی ہے کیا کہہ رہے ہوں سنیے گاہ کہ پاس میں رینگی سنے چاندی دولتوں پہ گھمن کرنے والوں دولتوں کو اکٹھے کرنے والوں سنے مرنے کے بعد کوئی دولت کام نہیں آئے گی خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جانا گئے اگر جانے والی چیز ہیں تو وہ نام آمان گئے شیر سنا ناؤں سنیے گا کہ پاس میں رینگی سنے چاندی ہاتھ میں رینگی تو نہیں خالی پاس میں رینگی سنے چاندی ہاتھ میرے دو ناؤں کی خالی چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ کر مالو زر جا رہا گو چھوڑ کر مالو زر جا رہا گو آج میں اپنے گھر چا رہا گو آج میں اپنے گھر چا رہا گو آج میں اپنے گھر چا رہا گو جو واقعی گھر ہے اس کی تیاری بہت کم ہوتی ہے جہاں چند سال رہنا ہے وہاں کی تیاریاں زور زور سے چلتی ہے ایک نہیں اس لیے وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے سنیے گا ہاں کی قبر میں سامنے روم سرکار ہوگا سنے محبت کے ساتھ کہ سامنے روم سرکار ہوگا قبر میں ان کا تیتار ہوگا پس یہی سوچ کر جا رہا گا پس یہی سوچ کر جا رہا گا آج میں اپنے گھر چا رہا گا پس یہی سوچ کر جا رہا گا آج میں اپنے گھر چا رہا گا آخر شیر اس کلام کا کماد کرتا ہے یقینا وہ گزرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اپنے رشتداروں سے اپنے بیٹوں سے اپنے اہل و آیال سے کیا کہتے ہیں سنیے گا کہ دفن کر کے مجھے امت بھولانا سنیں وہاں جانے کے بعد لوگ مجبور ہو جاتے ہیں وہ پھر کوئی نیک یا نہیں کما سکتا ہے ہے کی نہیں وہ کہتے ہیں اپنے اہل و آیال سے کہتے ہیں کہ کہ دفن کر کے مجھے امت بھولانا قبر پر تم میری آنا جانا سن لے لختے جگر جا رہا ہو آج میں اپنے گھر جا رہا ہو آج میں اپنے گھر جا رہا ہو سن لے لختے جگر جا رہا ہو آج میں اپنے گھر جا رہا ہو ہمارے و سن بھائی جو کافی محبت کرتے ہیں اور ہر علماء سے محبت کرتے ہیں بہت اچھا آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ میں معذرت کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا ہوں تیزی کے ساتھ اور وہ فرمائش یہ ہے پڑھتا ہوں سنے محبت کے ساتھ علی نو یاد کرو علی نو یاد کرو رل کے پر یاد کرو اے غریب باندہ اے ہوا سدہ علی مولا arی مولا alی مولا arی مولا علی مولا علی مولا علی تمتام کسپنگی گمیرے علی کارم علی مولا علی مولا علی تمتام علی مولا علی مولا